اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما چینل وومن زون تو آج میں اپنے ولوگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی ریسپی جو بلکل شوگر فری ہے اور ہیلت وائز بہت ہی اچھی ہے کیونکہ ابھی ونٹر سیزن بس آنے ہی والا ہے تو ہمیں اس کی جو ہے تیاری کرنی چاہیے جن لوگوں کو بھی کمر میں پیر میں تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے یہ ریسپی بہت ہی کارامد ہے تو یہ ریسپی کے لیے میں نے جو چیزیں لی ہے یہاں پہ آپ کو آپ کے سکرین پہ دیکھائے دے رہا ہوگا یہ سارے ڈرائی فوٹ لی ہے یہ ہے مکانے اکھروٹ بادام پستا ڈرائی کوکونٹ انجیر کاجو اور یہ ہے گون اور کش کش اور اس میں سے کچھ سامان تو گھر میں تھا اور اس کے مٹھاس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ کھجور یہ بہت ہی سوفٹ ہے اس کے سیٹس میں نے نکال دیئے تھے اور ہنی شہیت میں یوز کروں گی تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا ٹو ٹی سپون جو ہے دیسی گھی لیا ہے آپ اپنی پیسن سے کوئی بھی لے سکتے ہیں دیسی گھی اگر آپ کو نہیں پیسن ہے تو آپ بٹر میں بھی بنا سکتے ہو اور ہم زیادہ یوز نہیں کریں گے تو جیسے ہی یہ گرم ہوگا میں اس میں گون ڈال دوں گی گون جو ہے وہ فرائے کرنے کے بعد بلکل جیسے پاپکون ہوتا ہے ویسے ہی یہ پھول جاتا ہے اور سوفٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ اس کو آسانی سے ہم دبا کے جو ہے پاوڈر فارم میں لے کے آ سکتے ہیں تو آپ دیکھو گے جیسے جیسے یہ فرائے ہوتے جا رہا ہے یہ پھولتا جا رہا ہے بہت ایزی ریسپی ہے یہ ہم کو ضرور اس سیزن میں کیونکہ ڈرائے فروٹ کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے تو اسی لئے گرمی میں کھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن تھنڈی کے لئے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز جو ہے ضرور بنائیں گھر میں تاکہ سارے فیملی والے جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا ہے اور سہت پہ بھی بہت اچھا اثر ہوتا ہے اس کا تو یہاں پھر میں نے تھوڑا سا اور گھی لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی مکہ نے اور اسے بھی میں جو ہے اچھی طرح سے بھون لوں گی تو ویورز اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے اور میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے تاکہ آپ کو جب بھی میری نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور پھر جو ہے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ میں مکسر میں جو ہے وہ جو میں نے ابھی فرائی کیا ہے گون وہ ڈال رہی ہوں اور اسے میں مکسر میں گرانڈ کر کے جو ہے پاوڈر بنا دوں گی اور ایک سائٹ یہ مکھانے بھی جو ہے وہ بھون رہے ہیں میں نے گیس کا فلیم جو ہے وہ سلوہی رکھا تھا فاسٹ فلیم پہ ہم کو نہیں کرنا ہے کچھ بھی کام اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا چینل کیسے لگتا ہے میرے ریسپی کیسے لگتی ہے تاکہ میں اپنے آپ کو جو ہے اگر مجھ سے کچھ گلتی ہوتی ہے تو اسے صدھارنی کی کوشش کروں اور اچھے اچھے ویڈیو لے کر آؤں ایسے ویڈیو جو آپ کو بھی پسند ہے میں نے یہاں پہ نون اسٹک کڑائی کا استعمال کیا ہے اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ ایک تو چیزیں ہی نہیں جلتی ہے دوسرا جو ہے وہ اچھے سے پھون جائے گی اور زیادہ اوئل گھی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم کو ویسے بھی گھی جو ہے وہ بہت ہی کم یوز کرنا ہے انسے یہ ریسپی کو بہت ہیلڈی بنانا ہے ہم کو بلکل بھی انہیلڈی نہیں کرنا ہے ایسے دیسی گھی بھی جو ہے وہ ہیلڈھ کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن زیادہ گھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس میں یہاں پر اس ڈیش میں جو ہے بہت کم گھی کا استعمال کر رہی ہوں موسیقی یہ دیکھئے ابھی یہ بھونگ چکا ہے مکانے ہم اس سے نکال دیں گے اور ابھی میں نے پھر سے وان ٹی سپون جو ہے گھی لیا ہے اور اب میں اس میں فرائے کروں گی بادم بادم کو بھی ہم کو اچھی طرح صرف اس میں فرائے کر لینا ہے بہت ہی اچھے اور ٹیسٹی یہ لڈو بنتے ہیں اور دن میں ایک لڈو کھا لینا بھی کافی ہو جاتا ہے اگر گھر میں کوئی بزرگ ہو اور جنہیں کمزوری ہو یا کوئی بچہ ہے یا کوئی لیڈی ہے جس کو کمر میں یا ہاتھ پیر میں درد کی شکایت ہو تو اس کے لیے یہ گون کے اور ڈرائی فروٹ کے لڈو جو ہے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اب یہاں پر اسی جو بادم نکالنے کے بعد جو گھی تھا اسی میں میں نے اکھروٹ اور پھر پستے کو بھی فرائے کر لیے ہے ابھی میں نے کوئی بھی گھی نہیں ڈالا ہے اور اس میں ہی ساتھ میں پھستے کے ساتھ میں میں نے کاجو کو بھی اسی میں بھون دیا تھا یہ بھی بھون چکے ہیں ابھی اسے بھی ہم جو ہے نکال لیں گے اور اب میں نے فائنلی کڑھائی میں دالی ہے کھشکش کھشکش اور کوکونٹ پاوڈر کو جو ہے وہ میں ساتھ میں بھون رہی ہوں کڑھائی میں یہاں پہ دیکھیں میں نے کوئی گھی کا استعمال نہیں کیا ہے یہ دونوں چیزوں کو جو ہے میں نے ایسے ہی بھونہ ہے جب تک بھونیں گے تب تک اس کا رنگ جو ہے وہ ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا کوکونٹ کا اور اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تب تک ہم اسے بھونیں گے اب جتنے بھی میں نے ڈرائی فروٹس جو ہے وہ بھونے اور فرائی کیے اس میں سے میں نے تھوڑے سے الگ نکال دیا تھے اور باقی سب کو جو ہے میں نے گرینٹ کر لیا تھا پیس لیا تھا اور جو مکھانے ہیں اس کو بھی میں نے گرینٹ کر کے پاورڈر فارم میں لے لیا تھا یہ دیکھیں کوکونٹ کا جو ہے وہ سارا رنگ چینج ہو گیا ہے اور میں نے سارے ڈرائی فروٹ جو ہے گرینٹ کیے ہوئے وہ اس میں مکس کر دی ہیں مکھانے گون اور ڈرائی فروٹ اور ڈرائی فروٹ کو میں نے دردھرا ہی رکھا ہے اور یہ ہے انجیر انجیر کو میں نے اس طرح سے بارک بارک کاٹ کے اس میں مکس کر دیا تھا اور کھجور کو بھی میں نے گرینٹ میں جو ہے بغیر پانی کے ایسے ہی پیس کے اور اس میں مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ ساری چیزیں گرم ہیں تو یہ دیرے دیرے مکس ہو جائے گی اس طرح سے اور اب میں ڈالوں گی شہد یہ ہاپ پوٹل شہد ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں پوری ہاپ پوٹل جو ہے وہ اس میں یوز کر لوں گی ابھی میں نے تھوڑا دالا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی ہم اس میں بلکل بھی شوگر کا استعمال نہیں کر رہے تو یہ ریسیپی جو ہے وہ شوگر پیشنٹ جو ہوں گے جن کو ڈائپیڈیس کا پرابلم ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور ابھی یہ گیس میں نے بند کر دیا ہے اور یہ جو سارا مکشر ہے وہ ہلکا ہلکا گرم ہی ہے اور گرم رہتے ہی جو ہے ہم کو لڈو بنا لینے ہیں یہ مکشر کو لڈو کا شیپ دے سکتے ہیں آپ اس طرح سے بھی اگر لڈو نہیں بنانا چاہتے تو اس طرح سے بھی آپ ایر ٹائٹ ڈبے میں رکھ سکتے ہو اور روزانہ ٹو اور ٹری سپون لے کر آپ کھا سکتے ہو لیکن میں نے جو ہے وہ اس طرح سے لڈو بنا کے رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی سائز میں ہی بنایا تھا تاکہ اتنی سائز کا ایک لڈو انف ہے ون پرسن کے لیے دیڑھ سے دو گھنٹے میں یہ ریسپی اچھی طریقے سے پوری کمپلیٹلی تیار ہو جاتی ہے زیادہ وقت نہیں لگتا یہ دیکھئے اس طرح سے یہ لڈو کیونکہ اس میں گون بھی ہے تو اچھے سے وہ لڈو بن جاتے ہیں اور اسے میں نے جو ہے ڈپے میں بھر کے رکھ دیا تھا تو اگر آپ بھی سردیوں کی کچھ تیاری کرنا چاہتے ہو تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کر سکتے ہو اور اپنی فیملی کے ساتھ میں انجوائے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ میرے لڈو تیار ہوئے تھے جسے میں نے ایڈ ٹائٹ ڈبے میں بھر کے رکھ دیا اور یہ ایک مٹھائی کا ڈبہ ہمارے گھر میں آیا تھا اس میں بھی میں نے بھر آئے کیونکہ مجھے کسی کو دینا تھا گفٹ کرنا تھا تو میں نے یہ لڈو جو ہے وہ گفٹ کیا ہے اسی ڈبے میں ڈال کر یہ دیکھئے بہت ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کیجئے تب ہی آپ کو پتا چلے گا اور بچے تو یوں ہی کھا لیں گے اور اس میں بلکل بھی زیادہ گھی کا استعمال نہیں ہے سویٹنس بھی اچھی سویٹنس ہے بس ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ میٹھا اور وہ بھی خجور اور شہر سے بنی ہوئی ہے شکر کا استعمال نہیں ہے تو ہم اسے شگر فری لڈو بھی بول سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ضرور 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 لائک کیجئے پھر ملوں گی نئے ٹاپک کے ساتھ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ